تو ایبریون اصلاح الکم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں دوستو میں یہ ویڈیو نرسنگ وانی بھڑوے پر بنانے جائے لیکن اس سے پہلے ایک عظمت شیک کر کے ایک بھڑوہ ہے جو کہ وہ کافر ہے اور نیچے کمنٹ میں آکے کہہ رہا ہے سوریش کو بہت ہی مطلب بینہ گانیوں سمجھاتے ہوں سوریش نے تمہاری بہن کو چودہ ہے کیا تمہارا بہنوں ہی لگتا ہے کہ تمہارا جی جائے جو ہم سوریش سے قائدے سے بات کریں کیوں رہے بھڑوے تو تم جیسے بھڑوے جو مسلمان کے نام سے آئیڈیز بنا کے آتے ہیں آپ سے مسلمانوں کو لڑواتے ہیں عظمت شیک کر کے اس بھڑوے کا نام ہے یہ سالے بھڑوے ایسے ہوتے ہیں جب کوئی لڑکی کا نمبر پا جاتے ہو واتس اپ پہ جا کر آئی لب یو آئی لب یو آئی لب یو آئی لب یو کرنے والے یہ بھڑوے ہمارے نیچے کمنٹ نہ کریں ان جیسے بھڑووں کی ماں بہنوں کو نرسنگ وانی جیسے آشرام میں بیٹھے ہوئے گانڈو بابا پہ چوتھے تب جا کے عظمت شیک جیسے بھڑوے پیدا ہوتے تو اب اس سے یہ لاسٹ وارننگ ہے کہ میرے کمنٹ میں آ کر فالتو بکواس نہ کریں اور جس کو بھائی چارہ نبانا ہے اس چینل سے اس چینل سے نکلتا ہوئے اپنی ماں بہن جا کے نرسنگ وانی سے چنوائے وہیں بھائی چارہ نبانے سمجھ میں ہے کسی کے باب کی نہیں سننے والے ہم کیونکہ تم جیسے بھڑووں کی وجہ سے آج نرسنگ وانی انکور آریا اور کچھ ایسے بھڑوے ہیں جو اسلام پر وی رہنوں کو آر ایسے کیا پہنچاتے ہو تم جیسے بھڑوے مسلمان کا نام لے کر برباد کر رہے ہیں مسلمان کو برباد کر رہے ہیں اسلام کو برباد کر رہے ہیں ہمارے پاس نرسنگ وانی کے لیے گالی ہے سوریش کے لیے ہمارے پاس گالی ہے اور ہم ان بھڑووں سے بینا گالی سے بات کریں نہیں سکتے تو امید کرتے ہیں عظمت شیخ کو یہ بات اچھے سمجھ میں آ گئی ہوگی نہیں تو بیٹھا کہ اس کی بہن کی سچ میں فالتو میں ہم پھار گئیں گے خیر میں یہ ویڈیو بنا رہ رہی ہوں کہاں سے کہاں پلو کے پتھے آ جاتے یہودی چودے جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے اور مسلمان بن کر آپ سے مسلمانوں کو لڑوانے کا کام کرتے ہیں ان جیسے بھڑوں کو میڈیا پھیکو میڈیا ہی ان کو سوارت کر سکتی ہے خیر تبلیغی جماس ریلیٹڈ اب جو باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے اب اس کے لیے نرسنگ وانی بہت زیادہ پگلاگ یا اتنا زیادہ خود ایک بات بتا رہے ہیں بھڑویں نرسنگ وانی گانڈو کی اولاد یہ اپنے تھمبل میں ایسا تھمبل لگائیں کوئی مسلمان دیکھے گا اس کا خون کھول جائے گا لیکن عظمت شیخ جیسے مسلمان جو اپنی ماں بہنوں کو دلدس روپائے پر چدواتے ہیں وہ آ کر جو سچے مسلمان ہوتے ہیں ان کی آواز کو دبانے کی کو کوشش کرتے ہیں اسی لیے ان کو رکھا جاتا ہے بھارت کے اندر خیر تو یہ بتاؤ بھڑویں جو رام بھڑویں تھا دیکھو بھائی سیکولر ہو میری کوئی گلتی نہیں اور ہم ایک بات یہاں سے کہنا چاہتے ہیں ڈسطر پردیش سے پورے بھارت سے کہا چاہتے ہیں ہم تمہارے بھگوانوں کو چوتھتے ہیں تو اس کا مین کارن ہے نرسنگوانی انکور آریہ جیسے بھڑویں تو یہ جو رام بھڑویں کو ماننے والا جو رام را جو لوڑے نات جو اس نے ایسا تھمبل لگایا جس تھمبل کو دیکھ کر میرا غصہ آؤٹ آف کانٹرول ہوا تو لوڑے نات کو ماننے والے دیان سنو تبلیقی جماعت کو بولا جا رہا ہے کہ وہ ایک آتنگوادی جماعت ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ لوڑے نات اگر تمہارے لوڑے نات میں اتنی بھی مطلب سہن شکتی ہوتی اتنی پاور ہوتی اتنے سنسکار ہوتے تو تم جیسے بھڑویں کو سنسکار دیتا لوڑے نات تھا کیا تمہارا تمہارا لوڑے نات کتنا تمہارے بھگوانوں کو ہم گالی دے کہ تمہارے بھگوانوں گالی دے دے کر تمہارا بھگوان ہی پاگل ہو گیا لوگ کی واقعی میں سوچ رہا ہوں کون سے ان جیسے بھڑووں کو اپنا بھکت بنا لیا کی جو یہ آئے دن لوگوں سے ہم کو گانیاں کھلواتے ہیں یہ جیسے بھڑویں جو بول رہے ہیں کہ تبلیقی جماعت میں آتنگواد سب سے زیادہ پھٹی کیا نرسنگ وانی تو ایک کام کیوں نہیں کرتا تکٹ لے لے تجھے زیادہ ہندووں کی اتنی فکر ہے ہندو مہلاؤں کی بڑی فکر ہوں تو ہم جانتے تمہیں ہندو مہلاؤں کی کس طرح سے فکر ہے اتنی فکر ہے تو تو الیکشن میں کیوں نہیں کچھ جاتا یا تجھے یہ ڈر ہے کہ تیرے ہندو ہی تجھے الیکشن میں نہیں جتا سکتے یہ تجھے کافی زیادہ ڈر ہے نا اگر تجھے اتنی زیادہ ہندووں کی فکر ہے گانڈو کی اولاد رام بھڑوے کی نسل لوڑے نات کے پجاری تجھے اتنی زیادہ ہندووں کی فکر ہے پارلیمنٹ میں کچھ جا ہاں نا پارلیمنٹ میں چلے جا ویجے پیز ہے ٹکٹ لے کوئی اوچھے پت پر پیٹھ جا پھڑلا مسلمانوں سے تو کیا ایک دو لاکھ سبسکرائبر لے لیے تیرا ویڈیو کی تلق دیکھتے ہیں دس سے بارہ ہزار پچاس ہزار دو پچاس ہزار جیسے بھکت بڑوے جیسے دیکھتے ہیں اسلام کو نیچے گالیاں مل جاتی توسی میں خوش ہو جاتا ہے اگر تو کسی ہندو کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اگر کسی لوڑے نات کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے ٹا الیکشن میں کچھ جا کیا ہوا موڈی تو گالی کھلوارا ہے نا اسلام کو موڈی تو اللہ کو گالی کھلوارا ہے موڈی تو قرآن کو بیزت کروا رہا ہے موڈی تو نبی پاکشان گستاکی کروا رہا ہے کیوں صرف گستاکی کروا رہا ہے تم جیسے کتہ کو پالا ہے کیا ٹکٹ نہیں دے رہا کیا موڈی ارے ہم سے کہو ہم جیسے لوگ موڈی سے بات کریں کہ نرسنگوانی جیسے بڑووں کو ٹکٹ دو تمہارے تو نرسنگوانی کام آتا ہے تمہارے لیے تو نرسنگوانی جو ہے اسلام غالی دیتا ہے مسلمانوں کو آتنگواد بناتا ہے بولتا ہے تو ہم یہ جیسے بڑوے نرسنگوانی سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا مسلمان آتنگواد ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ گوڑسے کی نجائز اولاد آتنگواد ضرور ہے کیونکہ گوڑسے نے گانڈی کا قتل کیا تھا بڑی ہوشیاری سے قتل کیا تھا گانڈی کا کی تاکہ گانڈی کا قتل کرنے کے بعد مسلمانوں پہ گانڈی قتل کا الزام آ جائے اور ہندو مسلمان آپس میں لڑ جائے ارے بھڑوے کی اولادو ابھی میں ایک ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہی بہت غصے ماتی میں اس کا تھمبل لے کے ایک ہندو ہی جہاں پہ ڈلیت کر کے کوئی کاشٹ ہوا ہی بھی وہ جو بھیم والے ہوتے ہیں مجھے تی نالج نہیں ہے بھئی آپ کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کے ساتھ ہے بہت میں جہاں ابھی کسی سے کوئی لے نہ دینا نہیں اس لکھ مجھے صرف اپنے اسلام سے مطلب میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی دو چار برہمار کے گھر وہاں سے نکل کر ایک ڈلیت پولیس والے کو اتنی بری طریقے سے پیٹ رہے تھے جو کہ میں نے وہ ویڈیو سے کافی زیادہ شیئر کیا ہے فیس بک کو اور انشاءاللہ میں ویڈیو اس ویڈیو کے بعد میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گی یہ جیسے بھڑوے جو ہے سب مسلمان کو ہی برا بلا کہہ سکتے ہیں مسلمان کے مولانا اکرام کو آتن بات کہہ سکتے ہیں یہ جیسے بھڑوے ہم تم کو صحیح بتا رہے ہیں جب کو جتنے بھی ہندو ہو ایک بات دلیت جتنے بھی دھیان سن لو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کبھی بھی کہیں دلیت پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان سب دین ویسی جو ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم دلیت کو لے چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی کہیں بھی ظلم ہوتا ہے مسلمان آواز اٹھاتا ہے یہ جیسے بھڑوے جیسے بھڑوے مسلمانوں کو ہٹا کر اور ایک دلیت کا ہی قتل عام نہ کروا دے گا تو میرا نام بدل دینا ہیر کا یہ سالے ہندو آپس میں اپنے ہی ہندووں کے نہیں ہوتے ہیں یہ جیسے بھڑوے آج تم دیکھو جب لوگ ڈان ہوا کتے غریب روڈ پر آ گئے کتنے لوگ بھوکے بھوک سے اپنے گھر پیدل جائے کون سا یہ نرسنگوانی جا کر ان گریبوں کھانا کھلا ہے اگر اس کو ہندووں کے لیے اتنا لڑنا ہے سب اسلام کو بدنام کر کے یہ کچھ نہیں کر سکتا اس کی تو موت بے شک لکھی گئی ہے اس کی موت ایسی ہوگی سور سے بہتر اس جیسے لوگ کی موت ہوگی اگر اس کو کافیروں کے لیے کچھ کرنا ہے تو پارلیرمنٹ میں کیوں نہیں جاتا اس کو بیجے پی والے ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں اس کو بیجے پی والے ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں کیونکہ بیجے پی خود جانتی ہے کہ ہم کو ایسے اندھبخت رکھنے ہیں کہ جب ہم غلط کام کریں تو بس یہ کتوں کی طرح بھوک کے دوسرا کو چپ کر آ دیں مطلب یہ سب بیجے پی کے پال تو کتے ہیں ان کی حیثیت بیجے پی میں خود نہیں ہے ان کی حیثیت موڈی کی نظروں میں خود نہیں ہے تاکہ یہ موڈی کی طرف سے بولتے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم موڈی نے ہمیں اتنا پاور دیا جو کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے یہ اپنے آپ کو لگانے کے لیے صرف مسلمان کی موب لنچنگ کرواتے ہیں مسلمان کی بچوں کو بدنام کرتے ہیں مسلمان کی بیٹیوں کو بلادکاری کا شکار بناتے ہیں مسلمان کے اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ ان کا پیشہ بن گیا لیکن ہا لیکن ہم ایک بات جو ہم بہت ہی گوھر سے سوچا ہے دل سے سوچا ہے کہ اگر موڈی یہ کام کروا خیر موڈی کے لیے ہمارے دل میں کوئی بھی نہ عزت ہے نہ نظروں میں اس کے لیے عزت ہے جو اس نے گجراد میں کانڈ کروایا تھا لیکن اگر موڈی اس سے یہ کام کرواتا ہے تو اس کو کیوں نہیں بی جی پی میں ٹکٹ دیتا بھئی اس کے اتنے سبسکرائبر ایک سے دو لاکھ تین لاکھ سبسکرائبر ہیں اتنے زیادہ اندبھاکت بوٹ دے کے تم کو جتا دیں گے تمہیں الیکشن میں آجو تمہیں پتا چل جائے کتے ہندو تمہارے ساتھ ہیں کتے ہندو نہیں ہیں ہیں میں لوڑے کی سرکار ہم نرسنگ معانی کی جب سرکار ہوگی تو اس کا نام لوڑے کی سرکار ہوگی رنڈی کی اولاد اگر تو بھارا کرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط تھمبل لگا ہے تو سن لے ترے لوڑے ناد کو بٹھا اور لٹھا بٹھا کے چھوٹ ڈالیں گے ہم مرنے سے نہیں ڈرتے ترے لوڑے ناد کو ترے رام کو لٹھا بٹھا کر چھوٹ ڈالیں گے پھر جتنے دم ہوگا نا اکھار لینا اور جتنا دیش روئی کا کیس درج کرنا کروا لینا رنڈی کی اولاد اب نرسنگ معانی تمہاری اممہ نے واقعی میں کروڑوں بھڑوں سے ہمیں لگتا ہے نرسنگ معانی کی معانی مسلمان ڈالیں سے بھی چدوایا ہے دلیتوں سے بھی چدوایا ہے اور شیاؤں سے بھی چدوایا ہے یہ سارے مکسنگ یعنی ڈالیت مسلمان شیعہ سنی جتنے بھی مکسنگ یہ بون ہے تب ہی یہ مادرچو اتنا حرامی بڑھا ہے بہن کا لوڑا نہ جانے کہ تب بھلاتکار کر کے بٹھاؤ گا چھوٹ ڈیٹری معصوم بچیوں کا ویڈیو پہ ختم کرتے ہیں اللہ پیس